ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں فوراں ٹھیک ہو جائے بلکل ہر چیز فٹ فارٹ صحیح صحیح چلے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا اور اسی سے انسان پھر ٹینشن میں جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یا کوئی دوسری زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا اللہ نے بذریہ وحی آپ کو اطلاع کر دی مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی زندگی بچ گئی مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہر سال اس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ زہر ہے جس سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش پہلے سے لکھ دی تھی یہ تقدیر کا عقیدہ جو ہے یہ ٹینشن ختم کرنے کا بہترین ذریع ہے یہ ہونا تھا بات چل پڑی ہے تو ایک اور حدیث سنا دیں حدیث میں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ جلالی نمی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم سب کا باپ بنایا والد بنایا اللہ نے آپ کو منتخب کیا فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو اتنا پروٹوکول ملا لیکن آپ کو اللہ نے کہا تھا جنت کے اس درخت میں سے مت کھانا آپ نے کھا کے ہم سب کا نقصان کر دی جنت سے ہم سب کو نکل گا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال میں کیا کیایا مطلب اب یہ میرا اپنا انداز ہے مطلب یہ کیا کیا اتنا اللہ نے آپ پر انعامات کیے مٹی سے بنایا فرشتوں کو حکم دیا کیا کرو بھئی سجدہ کرو اتنا پروٹوکول دیا اپنے چکر میں ہم سب کو نقصان کرواتے نہ کھاتے تھوڑا سبر کر لیتے آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے یہ واقعہ کہاں بڑھائی کہ میں نے جنت میں سے کھا لیا تھا جنت تورات میں لکھا ہوئے تو تورات اللہ نے کب لکھی تھی جو اللہ نے تورات لکھی تھی وہ کب لکھی تھی میری پیدایت سے پہلے تھی یا نہیں تھی ہاں بھئی آپ کی پیدایت سے پہلے لکھی ہوئی تھی تو کہہ جب اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ آدم پیدا ہوگا جنت قدرہ کھائے گا سزا ملے گی جنت سے نکالا جائے گا توبہ کی کرے گا ماف ہو جائے گا تو جو چیز پہلے سے تہش ہوتا تھی آپ مجھ میں کس پیس پر ملامت کر رہے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم موسی آدم اس مناظرے میں موسی پر غالب آگئے حضرت موسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کیا مطلب اس حدیث کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی غلطی کر کے تقدیر کا حوالہ دے سکتا ہے کیا خیال ہے بھئی ایک آدمی کسی کو قتل کرے قاتل کو ہم پکڑیں سزا دینے لگیں کہہ بتاؤ ازل میں تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا اور بکر کا اس ٹائم پہ انہا لیلہ ہو جائے گا موت تو متعین ہے نا موت کا وقت بھی متعین ہے کیسے مرے گا یہ بھی متعین ہے کون ٹرک کے نیچے آگے مرے گا کون کرونا سے مرے گا کون قتل سے مرے گا کون بیوی سے مرے گا کس کی بیوی شوہر سے مرے گی یعنی ٹینشن مرات دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن دیتے ہیں تو یہ تو سب پہلے سے کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو جو دلیل آدم علیہ السلام نے دی اور حضرت موسیٰ اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے تو وہ دلیل تو آج ہر مجرم دے سکتا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ توبہ کر چکے تھے اور جب سچے دل سے توبہ کر لی جاتی ہے تو پھر ملامت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے ایسے موقع پہ تقدیر کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جو غلطی میں چھوڑ چکا ہوں توبہ کر لیا بس اس پہ کیا کرو اب اسے تقدیر کا حصہ سمجھو اگر زید یہ کام کرے بکر کو قتل کرے اور ہم زید کو پکڑ کے بولیں کہ تُو نے بکر کو کیوں مارا وہ کہے پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا تھا تقدیر میں تو ہم کہیں تُو نے کیا وہ کتاب پڑھی تھی ہے بھئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا اگر تجھے پہلے سے تقدیر کا علم تھا تجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں بکر کو قتل کروں گا اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ پھر اگر تُو نے مار دیا تو ہم تجھے مجبور سمجھیں گے ہم سمجھیں گے بھائی یہ تو جب لکھا ہوا تجھے معلوم تھا تو تُو نے تو کرنا ہی تھا یہ کام تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی اس لیے تُو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے کہ نہیں جی تقدیر تو تیشہ دائے تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم تجھے مار دیتے ہیں کیا خیال ہے اور ہم بھی مجرم نہیں ہوں گے اس لیے کہ مارنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ تیری تقدیر میں ہمارے ہاتھوں مر نہ لکھا ہوا تھا تقدیر برحق ہے جو ہے پہلے سے تیشہ دائے لیکن آزمائش اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہمیں مکمل اختیارات ہیں یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جانتے بوچتے ہوئے مکمل اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا بغیر کسی جبر اور دباؤ کے یہی بیس ہے جس پر انسان کو سزا ملتی ہے صحابہ نے تقدیر کے بارے میں نبی سے پوچھا کہ اگر بیماری یعنی ہر چیز متعین ہے تو ہم دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی قدر سے دعا بھی کس سے ہے تقدیر سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی حاجت میں پوری کر دوں گا اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں دعا لکھی ہے اگر نہیں لکھی مانگ کے دیکھ لو پتا چل جائے گا مانگ کے دیکھو